نمسکار دوستو فارمنگ گرو جیوٹیوب چینل میں آئیے آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست سرجی چنگ دوستو ہم نے ایک کمیونیٹی ٹیب میں ایک پوشٹ ڈالی تھی کہ گائے بینس ایٹمن یا تھی میں اپنا ایکسپیرنس آج آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اور نو ڈاؤٹ نشتی تھی دسویں دن میں انڈرڈ پرسنٹ اے آئی ہو جاتی ہے گائے بینس گیا بینڈ ہو جاتی ہے ایٹما جاتی ہے دوستو یہ تین انجیکشن کا کورس ہے اور اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کی مدد چاہیے گی جو آپ کے یہاں اے آئی کرتے ہیں ان کی مدد لینی پڑے گی میں اپنا انو بہو اس میں شیئر کروں گا پہلے آپ پوری بات کو سن لیں اس کے بعد نرنے لینا تھوڑا سا مہنگا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کسان کے لئے یہ فارمولا ہے لیکن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹمان کا فارمولا اور اس کے سکسس ریٹ کتنے وہ بھی ساری باتیں اپنا بلکل ریال ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا اس کے بعد ڈیسیزن لینا کی ایکچول میں یہ فارمولا ہے کیا جو ڈاکٹر بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے نئی ریسرٹ سے ان کو بھی ہو سکتا یہ پتا نہیں ہے میں نے بھی زندگی لوگوں کو یہ بتایا ہے تو ان کو بھی یہ سمجھ سے آئی لیکن بعد میں پتا کرنے پر ڈاکٹر ایگری ہو گیا اور یہ سب کیا ان کو بھی اچھے ریزلٹ اس کے ملے دوستو آئیے اپنی بات شروع کرتا ہوں اس سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دنیاوات جو اتنا اتصا ریسپونس آپ نے اس چینل کو دیا ہے اور اتنا پیار جو دیا ہے میں پچھلے کئی دنوں سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا آواز بھی آپ کو سائد لگ رہی ہوگی یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہاں کچھ سے پریشانی تھی دوستو چلیے اسے نسکے کے اوپر بات کرتا ہوں اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ یہ ہے نسکہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے کن کی نساوات سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ہے نسکہ ہمیں کس پرکار اپلائی کرنا ہے دوستو یہ ہے انٹاس کمپنی کا فارمولا ہے جو ویٹرنری میں پسوں کی دوائیہ بنانے میں ایک جانی مانی کمپنی ہے اس کمپنی کا یہ فارمولا ہے اس فارمولے کو میں نے لگ بگ آگے پیچھے کر کے ایک ساتھ مطلب مت سمجھنا لگ بگ پچاس بے سو کے اوپر اس کا ٹرائل کیا ہے اور اس میں سے ساتھ یا آٹھ ایسے بھی پسوں رہے ہیں جن کے اوپر یہ کام نہیں کیا اس نے یہ فارمولا فیل گیا مطلب ایٹ میں تو آئی انڈر پرسنٹ لیکن گیا بن نہیں رکی اور اس کے پھر اکیس دن بعد وہ اوٹومیٹک نیچرل وی میں اپنے آپ ایٹم آئی اور پھر رکی اور ایک بہنس کے اوپر میرا ایسا بھی ایکسپیرنس رہا گیا وہ ہے ایٹ میں آئی اے آئی کرائی اور دوبارہ پھر ایٹ میں نہیں آئی اور آٹھ مہینے کی کھالی نکل گئی ایک بہنس کے ساتھ ایسا بھی رہا ہے تو دوستے یہ فارمولا کیا ہے یہ انجیکشن کیا ہے اس کا نام سن لیں اس کو کرنے سے پہلے جس بھی پسوں کے ساتھ ہمیں اس فارمولے کو لاغو کرنا ہے اس کی سب سے پہلے ہمیں ڈی وارمنگ کرانی ہے تین گرام کی پیٹ کے کیڑوں کی گولی صبح ہے جب پسوں کھا پی کر بیٹھ جائے زگالی کرنے لگے اس سمیں اور یہی طریقہ کبھی بھی آپ ڈی وارمنگ کرائیں تو اور شام کو بھی جب پسوں کھا پی کر بیٹھ جائے تو اس سمیں پسوں کو پیٹ کے کیڑوں کی گولی دینی چاہیے اس کے ٹھیک بات یعنی یہ انجیکشن لگانے کے یہ ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے لگ بگ پندرہ دن پہلے کسی اچھی کمپنی کا منڈرل مکسر ہے میں اپنے پسوں کو کھلانا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ پسوں کے ہیٹ میں نیا آنے اور گیا بھی نیا ہونے کی استیتی میں دو ایکار نہ ہو سکتے ہیں یا تو نیوٹریشن کی کمی یا بچے دانی کا انفیکشن ہے اور دوسری جو بات ہے بچے دانی میں یدی انفیکشن ہے تو پسوں گیا بھی نہیں رکے گا یہ ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے یہ بھی آپ بات سن لیں اس کے بعد بات آتی ہے یہ فورمولا ہے دوستو یہ پہلا ساتوہ اور نوے دن تین انجیکشن لگنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دسوے دن مشن کوچ بینہ کسی سے پوچھے بھی آپ اے آئی کر سکتے ہیں پسوں ہیٹ میں آ جاتا ہے تو اس انجیکشن کے نام کیا کیا ہے آپ نے ایریا میں آپ پتا کر لیں انٹاس کمپنی کا کوئی ایمار کوئی ریپریزنٹیو آپ کو مل جائے وہ اور آسانی سے آپ کو سمجھا دے گا اور آپ کو میری بات پر انڈر پرسنٹ مروسہ نہ کر کے انٹاس کمپنی کی کسی ایمار سے بھی بات کر لینی چاہیے کہ آپ کا اسی طرح کا فورمولا ہے کیا تو دوستو اس فورمولے میں سب سے پہلے جو انجیکشن لگتا ہے اس کا نام ہے گائی ناریچ آپ اپنی سکرین پر لکھا ہوا بھی دیکھیں گے گائی ناریچ انجیکشن ڈائی ایمیل اور پانچ ایمیل میں آتا ہے پسو یدی شریر کا آلکہ ہے اس کا وزن کم ہے وزن کم سے مطلب ہے ڈائی سے تین کوئنٹل ہے تو ڈائی ایمیل گائی ناریچ بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ دی پسو شریر سے بھاری ہے بھاری کا مطلب پانچ کوئنٹل کے آس پاس تو پانچ ایمیل کا انجیکشن اس کو لگانا ہے پہلے دن گائی ناریچ کا انجیکشن لگے گا اس کے بعد ساتھویں دن پریگما نام کا انجیکشن لگے گا جو اسی کمپنی کا ہے پہلے دن پھر گائی ناریچ کا انجیکشن لگے گا اور دسویں دن بینہ کسی سنکوچ کے ہم دیکھیں گے کہ ہماری گائی میں سے ایٹ میں آ چکی ہے اور دسویں دن اس کو اے آئی کرا ہی دینا ہے بہت ہی اچھے اس کے ریجلٹ ہے اور جو اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ لہے میرے ساتھ جو اس کے پرینام رہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ سیئر کیے کمپنی اس فارمولے میں ستر سے ایسی پرسنٹ ریجلٹ کا دعویٰ کرتی لیکن میرے یہاں اس کا نبے سے پیچھانو پرسنٹ تک اس کا ریجلٹ آئیس لیے یہ ایک بڑی سمجھ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا کہ ہو سکتا ہے پسو ایٹ میں آنے پر قتل کھانے میں جانے سے بچ جائے تو آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے یا انٹاس کمپنی سے سمپر کر کے اس فارمولے کے بارے میں پوری جانکاری لے لیں اور اس کو اس ستیتی میں اپلائی کریں جب پسو کسی بھی صورت میں ایٹ میں نہیں آ رہا ہے تو دوستو یہ اتنی لیٹیسٹ بات تھی چھوٹ میرے لیے لیٹیسٹ نہیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے لیٹیسٹ ہوگی جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے اب ہم آنے والے سمجھ میں لیٹیسٹ انفورمیشن بھی اس چینل پر شیئر کرنے والے ہیں اور لائک تو ویڈیو کے لیے بنتا ہی ہے کیونکہ نئی جانکاری ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا تاکہ ہم پسو پالک بھی اس کا لاغ اٹھا سکے اپنی وانی کو بھی رام دیتا ہوں دنیواد جائے ہند جائے زوان جائے کسان